اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس سے پہلے جو لیکچر تھا ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیا تھا قائد عظم کے جو چودہ نقائد تھے 14 پوائنٹس آف جناح سو ڈیر فرینڈس ان دس لیکچر وی ڈسکس اقبالس الہباد ایڈریس الہباد میں اقبال نے خطاب کیا تھا اس میں اقبال نے کیا کہا تھا اور کیوں یہ اہم ہے پاکستان کی ہسٹری میں اور دوستو یہ کب دیا تھا یہ دیا تھا اقبال نے انتیس ڈسمبر نائنٹین تھائٹی تو دوستو اس خطاب میں اقبال نے جو کہا تھا سائلنٹ فیچر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے جو اس سے ریلیونٹ جو بھی چیزیں ہیں جو بھی ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں بات کریں کہ ایڈیالوجی آف پاکستان اقبال نے جو اس خطاب میں کہا اس کے بعد جو ایڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ واضح ہو گئی وہ اس لیے واضح ہو گئی کہ اقبال نے اس خطاب میں ایسا خیال پیش کیا ایسی باتیں کی مسلمانوں کے بارے میں برے سغیر کے مسلمانوں کے فیوچر کے بارے میں ایسی باتیں کی ایسے خیالات پیش کیے جس کی وجہ سے ایڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ واضح ہو گئی وہ کیسے کہ اقبال نے بات کی اسلام کی جیسے اسلام کی بات کی اقبال نے کہا کہ مسلمان جو ہے ان کے پاس جو ریلیجن ہے اس مذہب کی وجہ سے وہ لوگ ایک ہیں ان کا جو کلچر ہے ثقافت تہذیب ان کی ریتیں رسم رواج ان کا جو زندگی بسر کرنے کا طور طریقہ ہے وہ ایک ہے اس لیے یہ جو مذہب ہے اسلام ہے وہ مسلمانوں کو متحد کر کے رکھا ہے اسلام نے ٹھیک ہے جی تو اسلام کے بنیاد پر اس نے کہا کہ مسلمان ایک قوم ہیں برے سغیر میں ایک الگ قوم ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم بات کریں گے ایڈیالوجی آف پاکستان کے جیسے ہی اس نے اسلام کے بارے میں بات کی تو ایڈیالوجی آف پاکستان وہ بھی اسلام کے بنیاد پر ہے وہ کیسے جیسے ہی پاکستان مومنٹ شروع ہوئی برے سغیر میں مسلمان جو لیڈرز تھے انہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے تحریکیں چلائیں تو ان لوگوں کی تحریک کا جو بنیاد تھا وہ تھا اسلام دو قومی نظریہ ٹھیک ہے جی پاکستان کے نظریہ کا بنیاد ہے دو قومی نظریہ اب دو قومی نظریہ کیا ہے two nation theory اس کا مطلب ہے دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو بہت بڑی جماعت ہے بہت بڑی قوم ہے جو ہندوستان میں ہے برے سغیر میں اس کے بعد جو بڑی جماعت ہے وہ ہے مسلمان اس لیے ہم جو مسلمان ہیں ہندو لوگوں سے ان کے تحضیب ان کے رواج ان کے کلچر مذہب سے ہم جدا ہیں ہم الگ ہیں ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بالکل الگ ہے اس لیے two nation theory جو دو قومی نظریہ ہے وہ ہے کس کی بنیاد وہ ہے ideology of Pakistan اس کی بنیاد ہے پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے two nation theory کے بنیاد پر ہے اب ہم آ جائیں گے اس پر اسلام اقبال نے اس خطاب میں بات کی اسلام کی اسلام جو ہے مسلمانوں کا جو مذہب ہے اس مذہب کی وجہ سے مسلمان ہندوز جو لوگ ہیں ان لوگوں سے الگ ہیں ٹھیک ہے تو خطاب میں اس بات کے بعد پاکستان کا جو نظریہ تھا اقبال نے واضح کر لیا ایک ایسا خیال پیش کیا کہ جو مسلمان ہیں آئندہ اپنی جو تحریکیں چلائیں تو اپنے الگ قوم کو سمارنے کے لیے ہی چلائیں ٹھیک ہے جی سر سید احمد خان اب یہ سر سید احمد خان جو ہے اس کو ہم فادر آف ٹو نیشن تھیوری بھی کہتے ہیں کیونکہ سر سید احمد خان ہی ایک بندہ تھا مسلمانوں کا لیڈر تھا اس نے ٹو نیشن تھیوری انٹروڈیوس کی وہ کیسے وہ ایسے کہ جب ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی ایٹین سکسٹی سیون میں اسی دوران سر سید احمد خان بھی تھا مسلمانوں کا لیڈر تھا تو ہندی اردو کنٹروورسی کے دوران جو ہندی ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ اردو زبان کو ہم تبدیل کر لیں ہندی زبان میں اس افیشل لینگویج اس اکوٹ لینگویج اس اکوٹ لینگویج مسلمان برے سگیر میں ساتھ نہیں رہ پائیں گے آگے چل کر یہ جدہ ہو جائیں گے کیونکہ ان لوگوں کی زبان تہذیب مذہب زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل الگ ہے اس لیے یہ ساتھ نہیں رہ سکیں گے تو ہم سر سید کے جو وہ لفظ تھے ان لفظوں کو کنورٹ ہم نے کر لیا قسمیں کنورٹ کر لیا ٹو نیشن تھیوری میں کیونکہ سر سید نے وہ جو بیان دیا ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں اس کو ہم نے چینج کر لیا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں اب ہم نے کہا کہ سر سید اس دفادر آف ٹو نیشن تھیوری اب اس کے بعد جو اقبال فالو کر رہا تھا وہ سر سید کو کر رہا تھا ہندی اردو کنفلکٹ کے بعد یہ ٹو نیشن تھیوری کا بنیاد پڑتا ہے چودری رحمت علی چودری رحمت علی ایک ایسا بندہ تھا ایک ایسا لیڈر تھا اقبال نے نائنٹین تھرٹی میں یہ خطاب کیا تو چودری رحمت علی ایک سٹوڈنٹ تھا اس وقت نائنٹین تھرٹی تھری میں انیس سو تیس میں اس نے ایک پمفلیٹ شائع کیا کہ اس کا نام تھا ناؤ آر نیور ناؤ آر نیور میں چودری رحمت علی نے پاکستان لفظ بنایا ان علاقوں کو جوڑ کر جہاں پر مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی اب آتے ہیں اس پر جو سیلنٹ فیچرز ہیں اقبال نے کہے تھے خاص خاص لفظ کہے تھے اپنے خطاب میں اس نے کہا اسلام ایسا مذہب ہے جس کے بنیاد پر مسلمان جو ادھر نیشنز ہیں ان سے الگ ہیں مسلم انڈیا مسلم انڈیا اقبال نے ایک خیال پیش کیا کہ جہاں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں اسپیشلی نارتھ ویسٹرین ایریاز آف انڈیا نارتھ ویسٹرین میں جو ایریاز آتے ہیں اس میں پنجاب سندھ انڈیو ایف پی اور بلوچستان آ جاتا ہے ان علاقوں کو جوڑ کر ایک اسٹیٹ بنائی جائے مسلم انڈیا مسلم اسٹیٹ بنائی جائے اور ان مسلمان زیادہ مسلمان آبادی والے علاقوں کو بھی وہی حق وہی حقوق وہی سہولتیں دی جائیں جو ہندو زیادہ آبادی والے علاقوں کو دی جا رہی ہیں کیونکہ اس وقت جو ہندوستان میں برس اگیر میں حکومت تھی وہ تھی برطانیہ کی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا مین لفظ جو اقبال نے اپنے خطاب میں کہا ایک خیال پیش کیا اور اس خیال کے بعد مسلمان جو لیڈرز تھے مسلم لیگ میں یا اور مسلمان تھے ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات آگئی کہ ہم مسلمان ان لوگوں سے جدہ تو ہیں کلچرلی پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی مذہبی طور پر یا کسی کوئی اور لیکن اگر ہم ان علاقوں کو جھوڑ کر ایک اپنا وطن بنا لیں تو یہ ٹھیک رہے گا اقبال سے پہلے بھی کتنے ہی ذہین انٹیلیکچول بندوں نے یہ خیال پیش کیا تھا لیکن اقبال نے ایک پلیٹ فارم مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر یہ بات کی اس لیے اس کو اہمیت دی گئی وہ مسلمانوں کی پارٹی تھی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نے کشمیر اور بنگال کا ذکر ہی نہیں کیا اپنے خطاب میں کشمیر اور بنگال میں بھی مسلمان زیادہ آبادی تھی لیکن چودری رحمت علی نے کشمیر کے بارے میں بھی بات کی ہے بنگال اور ان علاقوں کو بھی جوڑ کر ایک مسلمان اسٹیٹ بنایا ہے اپنے ناو آر نیور جو پمفلیٹ پبلش کیا تھا تو اب ہم بات کریں گے سیپریشن آف سندھ اقبال نے اپنے خطاب میں اللہ آباد اڈریس میں یہ بھی کہا کہ سندھ کو بومبے پریسیڈنسی سے جدہ کیا جائے اس کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے کیونکہ وہاں پر ستر پرسنٹ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور کراچی آگے چل کر سیکنڈ کیپیٹل بنے گا انڈیا کا یہ اس کی پروڈیکشن تھی انڈیا کا سیکنڈ کیپیٹل بنے گا یہ کس نے کہا اقبال نے اپنے خطاب میں کہا تھا اب ہم آتے ہیں ہندو رییکشن اور مسلمان رییکشن کے بارے میں کیا وہ جو ہندوز تھے ان لوگوں کا کیا رییکشن تھا ہندو پولیٹیشنز پولیٹیکل پارٹیز ان کا جو رییکشن تھا ٹوٹلی ریجیکٹیڈ پولیٹیکل پارٹیز ریجیکٹیڈ کس کو ریجیکٹ کر لیا اقبال کے لفظوں کو ریجیکٹ کر لیا ان کے اپوزٹ ہو گئے اب مسلمان جو تھے مسلمان مسلمانوں نے ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو آئیڈیا ہے وہ ہمارے لئے ٹھیک ہے کافی ایسے مسلمان بھی تھے جو کانگریس کی فیور میں تھے یا ہندوستان کے بٹوارے کی فیور میں نہیں تھے وہ مسلمان اس خطاب کے خلاف تھے اور وہ مسلمان جو تھے اقبال کے ان لفظوں کے خلاف تھے اس ایڈریس کے بعد اقبال نے کافی لیٹرز لکھے جناح کو اور اس کو آگاہ کیا کہ یہ ہی ایک راستہ ہے ہندو اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل یہ آخری حل ہے کہ مسلمانوں کو ایک جدہ ایک ریاست دی جائے کافی لیٹرز لکھے لیکن ایک اور آخری دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اقبال نے اپنے ایڈریس میں پاکستان لفظ کا ذکر نہیں کیا تھا اس نے صرف یہ کہا کہ مسلم انڈیا اور ہاں اور یہ ایک بات بھی ہے کہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ مسلم انڈیا بنائیں تو وہ برطانیہ کی حکومت کے انڈر میں ہو یا اس سے جدہ ہو اگر برطانیہ کی حکومت کے سپرویجن میں ہو اس کے انڈر میں ہو اس کے کنٹرول میں ہو جیسے ہندو آبادی والے زیادہ آبادی والے علاقے ہیں ویسے ہی مسلم انڈیا بھی اس کے ہی انڈر میں ہو تو بھی ٹھیک ہے اس کو وہی سہولتیں دی جائیں اگر مسلم انڈیا کو نارتھ ویسٹرن جو علاقے ہیں یہ جو چار علاقے آتے ہیں چار صوبے ان کو آپ جدہ کر کے ایک مسلم انڈیا انڈپینڈنٹ انڈیا بنائیں تو بھی ٹھیک رہے گا یہ ایک حل ہے اس نے ایک رائے دی مشورہ دیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ اللہ آباد ایڈریس اقبال کا سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو ٹیک کیر اللہ حافظ